اسلام علیکم دوستو تو بہت ہی دوستوں کی ریکویسٹ کے بعد ہم اس چینل پر سافٹوئر کا جو کورس ہے اس کو اپلوڈ کرنے والے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پر ویڈیوز آئیں گی ایک پلی لسٹ بنی ہوگی ہمارے چینل کو کلک کریں گے اور پلی لسٹ میں جائیں گے وہاں پر سافٹوئر کورس فل ٹھیک ہے اس نام سے پلی لسٹ ہوگی اس کو اپن کریں گے اس میں آپ کو تمام سافٹوئر کی ویڈیوز جو ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ملیں گی ٹھیک ہے تو یہ ویڈیوز دو سے تین دن کے بعد ایک اپلوڈ ہوگی پہلے آپ نے ایک ویڈیو کو دیکھنا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو کو آپ نے دوبارہ دیکھنا ہے پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو نیچے کمنٹ بوکس میں ہمیں آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے اگر آپ کے پاس ایک لیپ ٹوپ ہے یا کمپیوٹر ہے جو ہر گھر کے اندر ابھی موجود ہوتا ہے تو آپ ایک اچھی سکل سیکھ سکتے ہیں ایک اچھا کام کر سکتے ہیں گھر بیٹھے بھی یہ کام آپ سیکھ سکتے ہیں کسی بھی آپ کو موبائل شوپ پہ جانے کی ضرورت نہیں آپ کو کوئی فیس پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے بلکل فری یہ کورس سیکھ سکتے ہیں تو ہمارے چینل پر سبسکرائبرز جو ہیں وہ ہزار مکمل ہونے والے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ ہزار سبسکرائبرز جیسے ہی پورے ہوں گے تو ہم اس پر سوفٹرز کا جو کورس ہے اس کو لانچ کر دیں گے تو سمپلی وہ ہمارے الحمدللہ پورے ہونے والے ہیں آپ دوستوں کے تعاون سے جنہوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیا ہماری فیملی میں مجود ہیں ان کا شکریہ جو دوست نئے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں یہاں پر مکمل کورس آپ کو ملے گا تو سب سے پہلے پہلی ویڈیو جو ہے اس میں آپ کو کچھ انفارمیشن دیتے ہیں اور پہلا پارٹ جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے ہم آٹھ سے دس منٹ کی ویڈیو کے اندر اندر ایک ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے ہمارے پاس کوئی بھی فون ہوتا ہے جس کا ہم نے سوفٹرز کرنا ہے تو اس کے لئے اس کے اندر جو دوست ہارڈ ویئر کا کام کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے لیکن جو نہیں کرتے ان کو ہم بتا دیتے ہیں اور جو ہارڈ ویئر کا کام کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ سمجھنا ضروری ہے تو سب سے پہلے اگر ہمارے پاس کوئی بھی فون آتا ہے سوفٹرز کے لئے تو اس میں ہمیں آئی سی کا پتہ ہونا چاہیے آئی سی جو ہوتا ہے چپ جو ہوتی ہے جو اس کے اندر آئی سی لگا ہوا ہے موبائل کے اندر وہ کون سا آئی سی ہے اگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا تو ہم سوفٹرز نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے ہم ایک آئی سی کو اپن کرنے والے ہیں یہاں پر ایس پی ڈی یہاں پر اس کو ڈبل کلک کر کے جیسے ہی اوپن کرتے ہیں ویڈیو کو آپ نے روٹیٹ کر کے اچھی طرح دیکھنا ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک ہمارے پاس آئی سی ہے یہ ایس پی ڈی کی ہے اور یہ کی پیڈ فون میں لگتی ہے ہمارے جتنے بھی چائنہ کے فون ہیں اکثر نوکیا میں بھی یہ لگی آ رہی ہے آئی سی یہ ہوتی ہے ایس پی ڈی ایس پی ڈی سپی ڈی سپی ڈرم بولتے ہیں اس کو شاٹ ہے اس کا ایس پی ڈی ٹھیک ہے ایس پی ڈی لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ مکمل انفارمیشن آ جائے گی تو یہ اس کو شاٹ میں ایس پی ڈی بولتے ہیں ایس پی ڈی اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے آئی سی پر تو یہاں پر لکھا ہوگا اکثر ایس پی ڈی آر لکھا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں SPREAD سپیڈرم لکھا ہوا ہے یہاں پر تو اس کا جو نیچے ہے یہ سیریل ہوتی ہے IC کی SC6581E ٹھیک ہے 6531E تو یہ ہوتا ہے SPD6581EIC اس سے SC لکھا ہوتا ہے یہاں پر کافی کے SPE بھی لکھا ہوا ہے تو یہاں پر SC لکھا ہے تو یہ ہمارا ہو گیا SPDIC اسی طرح دوسرا SPDIC بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو انڈرائیڈ فون میں لگا ہوتا ہے یہاں پر یہ ہمارا SPD انڈرائیڈ میں لگا ہوتا ہے یہ سپیڈرم کا جو لوگو ہے یہ وہ ہے اکثر سپیڈرم کے جو IC ان پر یہ ایسا لوگو آپ کو نظر آئے گا جو SPD کے IC ہیں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں SC7731C یہ اس کا بود ہے یعنی کہ IC کا یہ نیم ہو گیا اور یہ موڈل ہو گیا جیسے ہمارا فون ہوتا ہے کوئی بھی اوپو کا اوپو کا آگے موڈل ہے 51 یا 57 ایسے ان کا موڈل ہے IC کا بھی SC لبل 731C ٹھیک ہے 71C یہ ہمارے انڈرائیڈ فون میں یوز ہوتا ہے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو اس کے لئے اگر ہمارے پاس کوئی فون آتا ہے تو ہم اس کو کھولیں گے نہیں کھول کے نہیں دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون سا IC لگا ہے اور پھر اس کا سوفٹر کریں گے تو یہ سمجھنے والی بات ہے اس کو ہم نے کیسے پتہ کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے بغیر کھولے صرف آپ کمپیوٹر سے کنیکٹ کریں گے اور آپ کو اس کا IC کا پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر IC کون سا لگا IC کی ڈیٹیل بتا دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں IC کتنے قسم کے ہوتے ہیں ہمارے پاس IC ہوتے ہیں ٹوٹل جو رننگ میں چل رہے ہیں چار IC ہوتے ہیں چار IC میں ایس پی ڈی آپ کو دکھا دیا ٹھیک ہے اب آتے ہیں جو سب سے عام ہمارے پاس زیادہ چل رہے ہیں وہ ہے میڈیا ٹیک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا ٹیک اس کو شوٹ میں بولتے ہیں ایم ٹی کے میڈیا ٹیک اس کا نام ہے اور اس کو بولتے ہیں ایم ٹی کے تو اگر اس کا جو مارڈل نمبر ہے IC کا یہ IC کے مارڈل مختلف ہوتے ہیں اس میں بھی IC مختلف طرح کی لگتی ہیں ہر مارڈل کے حساب سے اچھی بھی ہوتی ہیں نارمل بھی ہوتی ہیں اسی طرح سے کی پیڈ فون کی بھی ہوتی ہیں یہاں پر ایم ٹی سکس سیون تھری فائیو وی ایم ٹی ستاسٹ پینسر پینسی وی یہ IC کا مارڈل ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو میڈیا ٹیک کی IC ملے گی تو دو IC ہو گئیں ایک ایس پی ڈی ایک ایم ٹی کے یعنی کہ ایس پیڈرم اور میڈیا ٹیک دو IC ہماری جو تھی وہ کمپلیٹ ہوگی ہمیں اس کا پتہ چل گیا ایک یہ IC ہے یہ بھی میڈیا ٹیک کی IC ہے یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو میڈیا ٹیک لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر ایم ٹی کے سکس تھری فائیو ایٹ دو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو میڈیا ٹیک کی IC کا پتہ چلے گا یہ ہمارے کی پیڈ فون میں بھی لگتی ہے ہمارے انڈرائیڈ فون میں بھی اوپو ویوو ٹیکنو انفلیکس اور بھی کافی موڈل میں یہ یوز ہوتی ہے ریل می وغیرہ میں تو اس کے بعد ہمارا جو IC آجاتا ہے وہ ہے کالکوم تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کالکوم ٹھیک ہے کالکوم کا یہ موڈل نمبر ہے آگے یہ کالکوم کی IC ہے اس کو ہم کالکوم کے نام سے جانتے ہیں یہ IC نمبر تھری ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے تو اس کے بعد کالکوم کی ایک اور ہمارے پاس یہ پک پڑی ہے یہ ہے کالکوم اور اس کو سنیپ ڈریکن بھی بولتے ہیں کافی دوست سنیپ ڈریکن بولتے ہیں اور اس کو کالکوم بھی بولا جاتا ہے اور سنیپ ڈریکن بھی ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی بول سکتے ہیں سوفٹر کی جو ہماری فیلڈ ہے اس میں کالکوم اسے بولا جاتا ہے سنیپ جو بھی دوست گیم وغیرہ یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ سنیپ ڈریکن اس میں لگا ہوا IC تو یہ آپ ڈیٹیل موبائل کی جب اوپن کریں گے گوگل پر تو وہاں پر بھی لکھا ہوتا ہے تو یہ کالکوم ہو گیا اس کے بعد ہمارا ایک IC رہتا ہے RDA یہ ہمارا RDA کول سنڈ کی IC ہوتی ہے یہ ہمارے کی پیڈ فون میں پرانے جو ہمارے فون تھے ان میں یوز ہوتا تھا اب بھی کسی کسی کی پیڈ فون میں چائنہ کے آ رہا ہے RDA یہ نیچے ڈبل سکس ٹو مارڈل ہے اسی طرح اس کا IC دوسرا بھی ہمارے پاس موجود ہے یہ RDA ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے ٹوٹل ہو گئے چار IC آج کی کلاس میں آپ نے ان کو یاد کرنا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے ویڈیو کو دیکھنا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کو ریویس کر کے دوبارہ آپ نے دیکھنا ہے SPD سپیڈ ڈرم ٹھیک ہے اور دوسرا TK میڈیا ڈیک اور تیسرا ہے ہمارا کالکوم سنیپ ڈریکن ٹھیک ہے تیسرا ہے ہمارا RDA اس کو کول سنڈ بھی بولتے ہیں جو ہمارا RDA ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کا جو آپ کسی بھی مارڈل کا IC ہے وہ کیسی چیک کر سکتے ہیں وہ اس کے دو طریقہ گار ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ